نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس چینل ریویو بازار میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سپرشٹار رنویر سنگھ کی فلم سمبا کے بارے میں اور اسی کے ساتھ جاننے والے ہیں ساؤتھ کی بلوگ بشٹر فلم ٹیمپر کے بارے میں اور کمپیر کرنے والے ہیں کہ ان دونوں ہی فلموں میں کس فلم کو لوگوں نے زیادہ پسند کیا تھا اور کس فلموں نے باکس آفیس پر ماری تھی بازی تو چلے دوستو شروعات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں دیکھتے رہیے گا پورا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں فلم سمبا کے بارے میں جو کی ریلیز ہوئی ہے 28 دسمبر 2018 کو دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم میں آپ کو نظر آیا ہے سپرشٹار رنویر سنگھ سارا علی خان اور سونو سود وہیں اس فلم کے ڈائریکٹر ہے روحی شیٹی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم کو پروڈیوز کیا ہے دھرما پروڈکشن کے کرن جوہر نے دوستو یہ فلم آل آور انڈیا میں تقریباً 41 س سکرنز پر ریلیز کی گئی ہے وہی بات کریں اگر اس فلم کے ورڈ وائیڈ سکرنز کے بارے میں تو یہ فلم تقریباً 5000 سکرنز پر آل آور ورڈ میں ریلیز کی گئی ہے دوستو بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس فلم کو جہاں پہلے دن کمایا تھے 20 کروڑ 32 لاکھ روپے وہی اس فلم نے اپنے دوسرے دن کمایا ہے 25 کروڑ 38 لاکھ روپے اور اسی کے ساتھ اس فلم کا دو دنوں کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ہو چکا ہے تقری تقریباً 46 کروڑ روپے دوستو اگر بات کریں اس فلم کے ریویوز کے بارے میں تو اس فلم کو کافی پسند کیا جا رہا ہے اس فلم کو کرٹکس نے کافی اچھے ریویوز دیے ہیں وہی یہ فلم لوگوں کو بھی کافی پسند آ رہی ہے دوستو اس فلم کا دو دنوں کا ورڈ وائیڈ کلیکشن تقریباً ہو چکا ہے 70 کروڑ روپے اس فلم میں رنویر سنگھ کے کام کی کافی تاریفیں ہو رہی ہے وہی اس فلم میں آجے لیوگن اور اکشار کمار کا کیمیو بھی رکھا گیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس کے اگلے پارٹس بھی آنے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ فلم ٹیمپر کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ یہ فلم آئی تھی 13 فروری 2015 میں اس فلم کے رائٹر تھے وکھنتم وانسی اور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا پوری جگنات نے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس فلم کے لیڈ رول میں آپ کو دیکھا ہی دیئے تھے انٹی آر کاجل اگروال اور پرکاش راج دوستو اس فلم کو آل آور ورلڈ میں تقریباً 1500 سکرنز پر ریلیس کیا گیا تقریباً 23 کروڑ روپے اور اس فلم کا جو لائف ٹائم کالیکشن رہا وہ رہا ہے تقریباً 75 کروڑ روپے تو دوستو یہاں پر تو سمبا اپنے دو ہی دینوں میں یہاں پر بازی مارتی دیکھ رہی ہے لیکن اگر دوستو اسکرن وائز دیکھا جائے تو یہاں پر ٹیمپر نے کافی اچھی اوپننگ لی تھی اور ایک ریزنل مووی ہے ٹیمپر اور وہیں بات کرے گا سمبا کی تو یہ ایک بولیوڈ کی بڑی فلم ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ٹیمپر نے بھی اچھی کمائی کی ہے اور سمبا نے بھی کافی اچھی کمائی کی ہے لیکن دوستو اگر پسند کی بات کی جائے کہ لوگوں کو کون سی فلم زیادہ پسند آئی تھی تو آپ کو بتا دے دوستو کہ یہاں پر ٹیمپر کو لوگوں نے کافی زیادہ پسند کیا تھا اور اس فلم کے لیے پوری جگرنات کو آئیفہ آورٹ کے لیے بیشٹ ڈائریکٹر کا نومینیشن بھی مل چکا تھا اور جونیر ایٹی آر کو بیشٹ ایکٹر کا آورٹ کے لیے نومینیشن بھی مل چ پسند کیا جا رہا ہے اور اس فلم کا جو کونسپٹ ہے وہ تھوڑا الگ کر دیا گیا ہے تاکہ اس فلم کے سکولز بنائے جا سکے تو دوستو اوورال دیکھا جائے تو دونوں ہی فلموں کو لوگوں نے کافی پسند کیا ہے اور دونوں ہی فلموں نے کافی اچھا کالیکشن بھی کیا ہے تو دوستو آپ کو ان دونوں ہی فلموں میں کونسی فلم میں زیادہ پسند آئی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چیلنز کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولے دھنیواد